اللہ الرحمن الرحیم تجربہ کیا تھا وقت نہ ہونے کے باعث دوبارہ نہیں کر سکا تو آج ذرا دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں آپ کے سامنے ٹرائی کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کوئی نہیں تجربہ ایک دفعہ بس کیا بتایا کہ وہ وقت نہ ہونے کے وجہ سے صحیح طرح نہیں ماتا سکا تو آج دوبارہ کرنے لگاؤں ٹھیک ہے سوری ذرا یہ نیچے گر گیا تھا پہلے بھی چیک کریں گے کہ یہ اس کے اندر سوری کی مدد سے نہیں یہ سوری کی مدد سے تو آپ نہیں نکال سکتے یعنی اگر آپ یہ سوری لگا کے اس کے اندر سے نکالنا چاہیں تو بالکل بھی ہرگز یہ نہیں نکل سکتا یہ جو اس کی اوپر والی یہ نوزل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں پہ یہ سرینج لگتی ہے یہ سوری لگتی ہے اس کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس کو نکالیں کیونکہ یہ بھی مختلف ایمل کی ہوتی ہے 20 ایمل کی سرینج ہے پلاسٹک کی اس سے ہم چیک کر رہے ہیں اس کو کرنے کی یہ تو اس کے اندر نہیں لگ رہی لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے سیزر دینا ذرا اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے بھی برس سوری میں میرا چہرہ آپ کو نظم ہی آرہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو چیک کروا دوں اس میں پوڑا اچھا جی یہ اس کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے اس کا بھوک بھول لیں گے تاکہ جو ہے اس کے اندر لگ جائے سے تھوڑا سا اس کو کھول لیں گے تاکہ وہ نوزل اس کے اندر لگ جائے ویسے تو ہم اس کو کھول کے نیا پمپ بھی لگا سکتے لیکن ہر بندے کے پاس پنچ کرنے والی مشین نہیں ہوتی تو اس لیے اس سے اگر نکال کے آپ دوسری بوتل میں کسی میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے ہم جو ہے نا اس کو پلاسٹک کی بوتل کے اندر کنورٹ کریں گے یہ میرے پاس پلاسٹک کی بوتل پڑی ہے چوڑی والی ہم اس کے اندر کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کا موہ اوپر سے ہم نے یہ سیزر کی مدد سے نا یہ اور کر لیتے ہیں تھوڑا سا کرنے کے بعد یہ اب لگرہ اوپر یہ دیکھیں یہ لگرہ یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں اس کے اندر یہ فیلنگ ہو رہا ہے چیک کریں آپ یہ دیکھیں یہ لیکوڑ دیکھ رہے ہیں یہ لیکوڑ یہ اب اس کے اندر ہم کنورٹ کریں گے دوبارہ پھر ایک تھوڑا سا اس کا موہ اور کھولنا ہے ہم میں تھوڑا سا تاکہ جو ہے نا آسانی سے یہ ریفیلنگ ہو جائے ٹھیک ہے یہ فرس تجربہ ہے آپ بلیو کریں گے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ایک دفعہ پہلے میں نے تجربہ کیا تھا پانچ چھ سرینجل لے کے آیا تھا کامیاب نہیں ہوا لیکن آج کیسی اللہ کی مدد ہوئی ہے کہ پہلے تجربے میں یہ کامیاب ہو گیا اس کو ہم نے لگایا اس کے اوپر یہ دیکھیں لگانے کے بعد تھلکا سا نیچے پوش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں سوری آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ نکل آیا یہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے دوبارہ پھر آپ کو ایک دفعہ پھر چیک کروا دوں جن بیورز کو نہیں پتہ چلا وہ دوبارہ پھر ایک دفعہ چیک کر لیں اس کو آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو دبا دینا ہے اوپر سے دبا دینا ہے ٹھیک ہے دبانے کے بعد آپ نے اوپر کو کھینچ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نکل آیا ٹھیک ہے سرینج کی مدد سے خراب بوتل میں سے آپ اپنا پرفیوم ضائع کیے بغیر کیسے نکال سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سبق سیکھا اور امید ہے کہ ہمیں بوتل اوپر سے کھولنی نہیں پڑے گی ٹائم نہیں ضائع کرنے پڑے گا سرینج کی مدد سے 20-30 روپے کی سرینج مل جاتی ہے عام میڈیکل سٹور سے 20 ایمل کی نوزل کی مدد سے آپ اس کو اوپر سے کھول سکتے ہیں یعنی اس کا تھوڑا سا مو کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا لیکوٹ کسی دوسری بوتل کے اندر کنوارڈ کر سکتے ہیں یہ ہم اپنا اس بوتل کے اندر کنوارڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اوکے زیاد کو اجازت دیں السلام آہم موسیقی 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 موسیقی